اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ مجھے جانتے ہیں میں آپ کا بھائی عرشد حسین سید جو آپ کی خدمت میں لایا ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرساہ اور الحمدللہ اس پروگرام کا مقصد ہمارا آپ جانتے ہیں کہ کم وقت میں دین کا صحیح علم ہم حاصل کریں ناظرین ہر بار کی طرح اس بار بھی ہم آج کے اپیسوڈ میں کچھ موضوعات پر بات کریں گے مگر اس سے پہلے جن لوگوں نے ہمارے پچھلے اپیسوڈ نہیں دیکھے ہیں وہ ہمارے آئی پلس ٹی وی کے اپلیکیشن یا ہمارے یوٹیوب چینل پر ضرور دیکھیں آج ہم بات کریں گے تین موضوعات پر گناہ، اللہ کی نشانیاں اور طب نبوی ناظرین آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے گناہ آپ کو پتا ہوگا ایک گناہ جو بڑا بھیانک ہے آج کے زمانے میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے ہر کسی میں چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو بڑا ہو جو بھی ہو ہر ایک کے اندر وہ گناہ پایا جاتا ہے چلیے حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی بات بیان کرنے لگ جائے ہاں ناظرین آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا آپس میں اسی طرح زبان کی وجہ سے ہمارے درمیان میں یہ گناہ عام ہے ہم ایک بات کسی کی سن لیتے ہیں بس ہم نے اس پر یقین کر لیا اس کی تحقیق نہیں کی اور لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا ویٹس ایپ کے ذریعے سے فیس بک کے ذریعے سے کوئی خبر ہم تک پہنچی ہم نے دیکھا اور فوراں اس کو وائرل کرنا شروع کر دیا کبھی ہم نے اس کی حقیقت کو نہیں جانا کبھی ہم نے کوشش نہیں کی کہ ہم یہ دیکھ لیں پہلے یہ خبر صحیح ہے یا نہیں جبکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تمہارے پاس کوئی خبر فاسق کے طرف سے آئے تو تم اس کی جانچ پرتار کر لو دیکھ لو کہ وہ خبر صحیح ہے یا نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو نقصان پہنچا دو اور بعد میں اس پر افسوس کرو ناظرین ضروری ہے ہر وہ خبر ہر وہ ریپورٹ جو ہم پڑتے ہیں چاہے فیس بک سے ہو چاہے واتسپ سے ہو یا کسی بھی نیوز چینل سے ہو ہمارے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اس کی تحقیق کریں اس کے بعد اس کو شیئر کریں ورنہ یاد رکھئے ہم گنہگار ہوں گے ہم جھوٹ بولنے والے ہوں گے چلیے ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے اللہ کی نشانیاں ناظرین آج میں ایک ایسی چیز کے بارے میں بتاؤں گا جس میں ہمارے لیے درس و عبرت ہے وہ ہے انسانی جسم میں کیڈنی آپ کو پتا ہوگا ہر انسان کے جسم میں دو کیڈنیاں ہوتی ہیں ہے نا اگر ایک خراب ہو جائے تو آدمی یا دو خراب ہو جائے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے تکلیف میں پڑھ جاتا ہے آخر وہ کام کیا کرتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں انسانی خون میں زہریلے مادے جس کو ہم ٹاکسین کہتے ہیں وہ ہر لمحہ پیدا ہوتے رہتے ہیں اور کیڈنی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ان زہریلے مادوں کو انسان کے خون سے صاف کر کے پورے جسم میں صاف خون پہنچاتا ہے اور یہ کام وہ چوبیس گھنٹے کرتا ہے کیڈنی یہ کام چوبیس گھنٹے کرتی ہے اور چوبیس گھنٹے کئی لیٹر خون صاف کر کے فلٹر کر کے انسانی جسم میں پہنچاتی ہے ان زہریلے مادوں کو خارج کرتی ہے سوچئے اگر یہ ہماری کیڈنی خراب ہو جائے دونوں کیڈنیاں اگر آدمی کی فیل ہو جائے تو وہ کتنا بھی علاج کر لے وہ کتنے ہی پیسے کیوں نہ خرچ کر لے وہ کتنی بار ہی ڈائلیسیس کیوں نہ کروالے لیکن وہ اس کیڈنی کے برابر نہیں ہو سکتا جو اللہ رب العالمین کی قدرتی پیدا کی ہوئی ہے سوچو ایک چھوٹی سی چیز جو انسان کے جسم سے خراب ہو جاتی ہے جو اللہ کی ایک نعمت ہے وہ انسان حاصل نہیں کر سکتا کتنا ہی مال کیوں نہ خرچ کر دے تو اس میں میرے اور آپ کے لیے ایک نشانی ہے اللہ رب العالمین کی کہ اللہ تعالی نے میرے اور آپ کے جسم میں ایک ایسی چیز پیدا کی ہے جس کا کوئی بدل نہیں تو ناظرین یہ تھی اللہ رب العالمین کی ایک نشانی چلیے ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے طب نبوی اور طب نبوی میں آج ہم بات کریں گے ایک ایسی بیماری کی جس میں اکثر میں آپ کبھی کبار ہمارے بچے مبتلا ہوتے رہتے ہیں وہ ہے بخار بخار کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمم من فیح جہنم کہ بخار یہ جہنم کی ایک تپش میں سے ہے جہنم کی آگ میں سے ہے آپ نے فرمایا اور اس کو پانی سے بجھاؤ اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بخار یہ جہنم کی بھٹی میں سے ہے اور اس کو دھور کرو پانی ڈال کر کے ناظرین آپ کو پتا ہوگا بخار کا علاج سنت نبوی کی مطابق یہ ہے کہ آدمی تھنڈے پانی کا استعمال کرے آج ہمارے پاس ہوتا ہے بعض لوگ تھنڈے پانی کی پٹیاں سر پر رکھ سکتے ہیں سینے پر تھنڈا پانی حضرت اسمہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی ان کے پاس کسی کخار میں مبتلا عورت کو لائے جاتا تو آپ اس کی گریبان میں تھنڈا پانی ڈالتے لہذا بخار کا علاج ہے تھنڈا پانی اور یاد رکھئے اس کو گالی نہیں دینا چاہیے بعض لوگ برابلہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اس کو گالی مت دو اس لیے کہ وہ انسان کے گناہوں کو ایسے صاف کرتی ہے جیسے آگ لوہے سے میل کچل کو صاف کرتا ہے لہذا ناظرین یاد رکھیے بخار جب آتا ہے تو وہ گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتا ہے اور اس کا علاج ہمیں تھنڈے پانی سے کرنا ہے چاہے وہ گریبان میں ڈال کر ہو یا تھنڈے پانی کی پٹیاں وغیرہ رکھ کر کے ہو تو یہ تطب نبوی ناظرین میں ایک بار پھر آپ سے رخصت ہوتا ہو اور انشاءاللہ ہم دوبارہ ملاقات کریں گے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ آمین جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا موسیقا